بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم بائیت اقبا ثانیہ کو بیان کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہجرت کے ہراول دستے بیان کریں گے کہ کس طرح ہجرت جو ہے وہ شروع ہوئی جب دوسری بائیت اقبا مکمل ہو گئی اسلام کفر و جہالت کے لکو دک سہرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ سب سے عام کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحم فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تجکر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچائی جائے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زادمیں ہے ابتدائرہ سے انتہائرہ تک کہیں بھی بلاک کی جا سکتی ہے ہلاک کی جا سکتی ہے پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مسائب اور غم و علم رونما ہوں گے مسلمانوں نے یہ سب کو جانتے ہوئے اجرت کی ابتداء کر دی ادھر مشرقین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھے کہ اس میں خطرات مزمر ہیں ہجرت کے چند نمونے پہ شیخ خدمت ہیں نمبر ایک سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے ابن سحاق کے بقول بیعت اقبا کبرہ سے ایک سال پہلے ہجرت کی تھی ان کے ہمران کی بیوی بچے بھی تھے جب انہوں نے روانہ ہونا چاہو تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم اس کے متعلق آپ ہم پر غالب آ گئے لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنے بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے ساتھ اپنے پاس لے گئے خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینہ کا سفر کیا اس کے بعد حضرت امید سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح سبو بتخ پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرہ پیش آیا تھا اور شام تک روتی رہتی اسی حالت میں ایک سال گزر گیا بلاخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آگیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے اسے خواہ مخواہ اس کے شور اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے اس پر امی سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شور کے پاس چلی جاؤ حضرت امی سلمہ نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی اللہ اکبر کوئی پانچ سو کلومیٹر کی مسافت کا سفر اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلع مل گیا اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشاہیت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا اور جب کبا کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شور اسی بستی میں ہے اسی میں چلی جاؤ اللہ برکت دے اس کے بعد وہ مکہ پلٹایا نمبر دو عزرت صحیب نے حجرت کا عرالہ کیا تو تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو تو با خدا ایسا نہیں ہو سکتا حضرت صحیب رضی اللہ تعالی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری رات چھوڑ دو گے انہیں نے کہا ہاں حضرت صحیب رضی اللہ تعالی نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے چلو میری میرا مال تمہارے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صحیب نے نفع اٹھایا صحیب نے نفع اٹھایا نمبر تین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو ایاش بن ابی ربیہ اور حشام بن آس بن وائل نے آپس میں تیہ کیا کہ فلان جگہ صبح صبح کٹھے ہو کر وہیں سے مدینہ کو حجرت کی جائے گی حضرت عمر اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالی انہو ما تو وقت مقررہ پر آگئے لیکن حضرت عشام کو قید کر لیا گیا پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبا میں اتر چکے تو ایاش کے پاس ابو جاہل اور اس کا بھائی حارس پہنچے تینوں کی ماں ایک تھی ان دونوں نے ایاش سے کہا تمہاری ماں نے نظر مانی آئے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی یہ سن کر ایاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا حضرت عمر الرضی اللہ نے یہ کیفیت دے کر ایاش سے کہا ایاش دیکھو خدا کی قسم یہ لگ تم کو محض تمہارے دن سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں لہٰذا ان سے ہوشیار رہو خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جمعوں نے عذیت پہنچائی تو وہ کنگی کر لے گی اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی مگر ایاش نہ مانے انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا حضرت عمر الرضی اللہ نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ انٹنی لے لو یہ بڑی امدہ اور تیز روح ہے اس کی پیٹھ پر چھوڑنا اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا عیاش رضی اللہ تعالیٰ نہ انہوں انٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ چل پڑے راستے میں ایک جگہ ابو جال نے کہا بھئی میرا یہ انٹ تو بڑا سخت نکلا کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس انٹنی پر پیچھے بٹھا لو عیاش نے کہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انٹنی بٹھا دی ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جال عیاش کی انٹنوں پر پلٹ آئے لیکن جب تینوں زمین پر آگ گئے تو ان دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر بان دیا اور اسی بندی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اہل مکہ اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے آزمین حجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرقین جو سلوک کرتے تھے اس کے یہ تین نمونے ہیں لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پیدر پید نکلتے ہی رہے چنانچہ بائیت اقبا کبرا کے صرف دو ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرقین نے زبردستی روک رکھا تھا ان دونوں حضرات حضرت عبو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کروانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہا تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخت سفر بھی بندہ ہوا تھا صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا مجھے تمہارا مقام حجرت دکھلایا گیا ہے یہ لاوے کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی عام مہاجرین حب شاہ بھی مدینہ ہی پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا رکے رہو کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کیا آپ کو اس کی امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بعد ابو بکر اللہ نے رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں ان کے پاس دو انٹنیاں تھی انہیں بھی چار ماہ تک بابول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں قریش کی پارلیمنٹ دار الندوہ کے بارے میں ہم بات کریں گے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اپنے دوستوں اور خود بھی سیرت طیبہ پڑھنے کا شوق پیدا کریں یہ عبارت رحیق المختوم سے لی گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ